توفاں میں بھی کھا کر کبھی ٹھوکر نہیں گرتا جو غوث کا بندہ ہو وہ دردر نہیں گرتا ماشاءاللہ پھر سے ایک دفعہ سبحان اللہ کی سلامتی ہو آپ پر دو تین اشار سنیے اور پھر انشاءاللہ ہم تلاوت اور نات شریف اور مناقب کے بعد آج کی حضور غوث العظم دستگیر کانفرنس میں اظہار خیالات اور خطابات کی طرف بڑھ جائیں گے توفاں میں بھی کھا کر کبھی ٹھوکر نہیں گرتا جو غوث کا بندہ ہو وہ دردر نہیں گرتا اور نالے شہ بغداد میرے سر پہ دھری ہے نالے شہ بغداد میرے سر پہ دھری ہے دنیا کے کسی در پہ میرا سر نہیں گرتا دنیا کے کسی در پہ میرا سر نہیں گرتا اور آخری سے پہلے شعر وہ سونگ نہیں پاتا کبھی بوئے ولایت وہ سونگ نہیں پاتا کبھی بوئے ولایت میرا کے جو قدمین میں آ کر نہیں گرتا وہ سونگ نہیں پاتا کبھی بوئے ولایت میرا کے جو قدمین میں آ کر نہیں گرتا اور آخری شعر بغداد کا سگ ہوں میرے پٹے پہ رکم ہے اس واسطے مجھ پر کوئی پتھر نہیں گرتا گلی کے کتوں کو تو ساری پتھر مارتے ہیں حضور غوثِ آزم کے سگ کا پوری دنیا لحاظ کرتی ہے بغداد کا سگ ہوں میرے پتھے پہ رکم ہے اس واسطے مجھ پر کوئی پتھر نہیں گرتا جو غوث کا بندہ ہو وہ دردر نہیں گردہ حضرین اگرامی قدر تلاوت و نات و منقبت کے بعد پہلے خطاب کے لئے ایک بڑی زیوکار شخصیت کا اس میں گرامی پکار رہا ہوں خانوادہ سادات کے گلے سرسب گلشن رسالت کے مہکتے پھول آپ کا تعلق اہل سنت کے عظیم محسن اور استاز الاساتیز حضرت غزالی زمان رحمت اللہ علیہ کے مبارک خانوادے سے ہے ہمارے مقدوم و محترم ارز وردن کے بڑے مایاناز اور مقتدر سکولر حضرت پیر سید حامد سید شاہ صابت قاظمی دامت برکاتم العالیہ کے فرزند ارجمن انہیں کے نقوش پاپر دین مطین کے خدمت پر معمور حضور کی مبارک نسل کے سردار مقرم و محتشم حضرت صاحب زادہ سید احمد سید شاہ صاحب قاظمی دامت برکاتم العالیہ ملتان شریف سے مدینہ دولیہ سے آج یہاں تشریف فرما ہیں میں بسد عدب ان سے گزارش کروں گا حضور تشریف لائیے اور اپنے اصلاف اور اجلاد کے نقوش پاپر چلتے ہوئے آج کی حضور غوث العظم دستگیر کانفرنس میں اپنا خطاب نشر فرمائیے اپنے قیمتی کلمات سے ہمیں مستنیر فرمائیے سیدزادے کا استقبال کیجئے محبت سے ہاتھ اٹھا کر کہیے نعرہ تکبیر سارے کے سارے کہیے نعرہ تکبیر کہیے نعرہ رسالت نعرہ حیداری نعرہ غوثیہ آستانہ آلیہ محنی شریف حضرت صاحب زادہ سید احمد سعید قاظمی محنی شریف